بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اختار احمد کاکر ایک اور انفارمیٹیوی ریڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو اکثر لوگوں کوئی کنفیوزن ہوتی ہے کہ کیا پشتون پختون افغان پتھان یہ الک قومیں ہیں ان کی الک زبان ہیں اور کیا یا یہ ایک ہی قوم کے مختلف نام ہیں تو دوستو آج میں آپ کی اس کنفیوزن کو دور کرنا چاہوں گا کہ پشتون ایک بڑی قوم ہے جس کی تاریخ پانچ آزار سال پر محیط ہے اور یہ پشتو زبان بولتے ہیں پشتو زبان کے مختلف لیجے ہیں لیکن دو بڑے لیجے ہیں جن کی وریاں پر پھر دوسری لیجے مہنتے ہیں ایک لیجا ہے شیقہ لیجا دوسرا ہے خیقہ لیجا تو اسی طرح نام بھی پھر ان دو لیجوں کی بنیاد پر پشتون یا پختون ہے دوستو پشتونوں کے بہت سے قبائل ہے جو کہ انہی دو لیجوں کی بنیاد پر اپنے لیجے بولتے ہیں ایک شیقہ لیجے کی بنیاد پر ایک دوسری خیقہ لیجے کی بنیاد پر اور بہت سے قبائل پھر اپنے لیجے کی لحاظ سے اسی نام کو دوسری طرح سے پرونونس کرتے ہیں جیسے کچھ قبیلے پشتون نام کو اپنے لیے پاشتن بولتے ہیں دوسرے اس کو پختون کے نام سے پکارتے ہیں یہ تو ہوا لے جو کہ یہاں سے پشتون کون کے نام اب کنفیوزن اس وقت پیدا ہوتی ہے جب وہ کہتے ہیں کہ کیا پتھان بھی وہی پشتون ہے افکان بھی وہی پشتون ہے یا یہ الگ کون میں ہے تو دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پشتونوں نے انڈیا پہ کہیں سو سال تک حکومت کی پشتون جب یہاں آئے تو انڈین جو کہ ہندی یا اردو سپیکنگ لوگ تھے انہوں نے پشتون کون کو پتان کا نام دیا تو اسی نسبت سے یہ نام مشہور ہوا پشتون چونکہ جنگ جو اور لڑنے والے کون تھے جب یہ پارسی زبان علاقوں کی طرف پڑے تو پارسی زبان لوگوں نے ان کو افغان کا نام دیا جن کے معنی ہے احوزاری کرنے والا ثابت قدم رہنے والا تو اسی طرح یہ نام بھی پشتون کون کے لیے ایک نام کی حصیت اختیار کر گیا عرب لوگ پشتون کو بطان کہتے ہیں اس سے مطلق ایک روایت لوگ یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ نام ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بادوری کی نتیجے میں دیا اور بطان کے معنی ہے سخت لکڑی کے یہ روایت حدیث سے تو نہیں ملتی یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے تو دوستو پشتون کون کے مختلف نام ہے پشتون، پختن، پختن، پاشتن، افغان، بطان، بطان یہ مختلف نام ہے ایک کون کے جو کہ پشتون کون ہے تو امید کرتا ہوں دوستو کہ میری یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کی معلومات میں حضا پہ ہو گیا ہوگا آپ سب کا شکریہ میری ویڈیوز دیکھتے رہے ہیں اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے تینکیو اللہ حافظ